بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم جارے کہ ہم خاموش ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی اور جس میں ہے کہ کس نے سازش میں کیا کردار ادا کی اور یہ ویڈیو ایک محفوظ مقام پہ ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ویڈیو سامنے آجل گی اب سمجھ یہ نہیں آرہا کہ کونسا ڈراما ہے بھائی کس سے ڈر ہے ذرا نام تو بتائیں وفاقی حکومت کے پی کے کی حکومت گل گیت کشمیر بلتستان ہر جگہ سے تو آپ نے سیکیورٹی لی بھی ہے رائی ونڈ میل پہ ہزاروں سیکیورٹی آج پتہ نہیں اپنے لی کس قسم کی سیکیورٹی لینا چاہتے ہیں باہر راکٹ لانچز بھی لگانے ہیں بکتربن گاڑیاں بھی کڑی کرنی ہیں محترم کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ سے اترام سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان میں انسانیہ کو محتل ہوگئے یہ ڈرانے اور دمکانے کا فاشس طریقہ جو ہے چوروں کو مسلط کرنے کے لیے لیکن ساری قوم کو بتاتا ہوں کہ ہر دور میں یہ سید آتے ہیں تمام اداروں سے درخواست ہے کہ یہ ایک فیصلہ خوف کے بت کے سامنے جھگ گئے تو یہ ملک کے ساتھ بہت پورا کریں اور عوام کو بھی خوفزدہ کریں گے ملک تباہ ہو جائے یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور سب کو اس میں شریک ہونے سیاست نہیں ہو رہی یہ حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہے اب دیکھیں عمران کان صاحب کے ایک ہی پیراگراف میں دو انسانی حقوق کے کارڈ فاشس کے کارڈ چوری کا الزام یہ زید کا ذکر حقیقی ازادی اور جہاد سب کچھ ایک لپیٹ میں لے گئے خود ہی اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہر قسم کے ہتکنڈے استعمال کرتے رہے اب بازی اٹھی پڑ گئی ہے تو انہا شروع کر گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہسی کی دہائی میں پاکستان برسگیر میں سب سے آگے تھا نوے کی دہائی میں یہ لوگ آئے تو پاکستان پیچھے جانے لگا ان دو خاندانوں کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے آگے بھی لکھتے ہیں وہی پرانی باتیں ہیں وہی دوبارہ نہ حل نہ پس یہی باتیں ہم سنتے رہے آپ کو چار سال جو ملے تھے آپ نے رتی برابر بھی روڈ میں آپ کو ہی سیٹ کیا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہی طریقہ صحیح تھا اب نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ واپسی کے دیاری کر رہے ہیں جبکہ مریم نواز پنجاب میں مہم چلا رہی ہے یہ لوگ پورے ملک کا نظریہ قانون کی حکمرانی اور ادارے تباہ کر رہے ہیں جنہوں نے سازش شریف کو سوچتا رہی ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں یا عوام سازش شلائی کے حکومت کو اب قبول نہیں کر رہی ہے آئی یہ ذرا تکلیف کی بات ہے کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے جس نے باہر بھیجا وہی کہہ رہا ہے کہ واپس کیوں آ رہا ہے کیونکہ کسی اور نے نہیں بھیجا خان صاحب وہ تو آپ نے بھیجا تھا میاں صاحب کو باہر رہا ہے یہ سمجھ نہیں آتا کبھی کہتے ہیں نواز شریف کو واپس لاؤ اور کبھی کہتے ہیں نواز شریف واپس آنے سے روکو بھئی چاہتے کیا ہو مریم جلسے نہ کرے دور کیا کرے اگر عدم اعتماد سے بدلی حکومت سازش ہے تو یہ پانچ کیرٹ کا ہیرہ کیا تھا فرق ہوگی کے قرآن میں جمیل گجر کی معاشی تحصیل کرتی پسدار کی ناہیلی ہے آپ نے ایسا کون سا کام کی ہے جس کی بنیاد میں ہم آپ کی حکومت میں رہنے کے لیے دعائیں کرتے رہے کوئی ایک کرنا مطلب ہے کرزوں سے لے کر اعتصاب تک ہر چیز کا آپ نے پھیڑا کر کر پیٹی آئی چیئرمن کہتے ہیں یہ روس سے تیل نہیں لیں گے کہ امریکہ نراز نہ ہو کیونکہ امریکہ نراز ہوا تو ان کے پیسے باہر پڑے نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور ان کا نظریہ پاکستان نہیں پیسہ ہے پیسے کی خاطر یہ لوگ کشمیریوں کی قبر کا بھی سودا کریں گے ان کو موقع ملے تو اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے یہ ہمارے بیسس بھی امریکہ کو دیں گے اور ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں ایک ہی سانس میں سارے حساس کاٹھیں گے روسی تیل خریدنے کا ڈرام امریکی غلامی کشمیر کا سودا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کہانی اس سے اور زیادہ آپ نے کیا زبان کھولنی ہے امران کان نے کہا اس حکومت نے ہر جگہ خوف کھلایا ہوئے صحافیوں کو دھنکیاں دی جا رہی ہیں ان کو ڈرائیا جا رہا ہے صحافیوں کو حراسہ کر کے ان کا مو بند کیا جا رہا ہے ملک میں ہمارے میڈیا پر فلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کس کا کیا رہا ہے کہ جنگل کو بند کروائے تھے جیو کے مالک کو نیرشکیل اور مان کو اپنے جیل میں ڈلوایا تھا ازادی صحافت میں ضرب لگانے کیلئے کالے قانون یا پیک کا آرڈرم سگر آپ بڑے فخر سے لارے تھے آج آپ کس مو سے ازادی صحافت کی بات کر رہے ہیں پاکسان نے پانچ جولائی کو مارشاللہ لگا کر زلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تنکیل تھے امریکہ زلفکار علی بھٹو کی حکومت سے خوش نہیں تھا امریکہ خوش نہیں تھا پاکسان ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے زلفکار علی بھٹو پاکسان کو آزاد خارجہ پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے آج وہ لوگ مسلط ہیں جن پر اربو رویہ کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں آصر زرداری کو میں سے ٹین پرسنٹ کار گیا نواز شریف کی کرپشن پر فلمیں بنی ہو گی آزاد خارجہ پالیسی ہم عمران کان آپ کے آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بڑی دیر دیکھتے رہے ہیں جیسے آپ نے سعودی اربیہ کے معاملے میں یوٹرن لیا آپ نے مہاتر ایک ساتھ وعدہ کر کے یوٹرن لیا آپ نے اردوگان سے وعدہ کر کے یوٹرن لیا ملیشیا سامٹ میں اپنے ہیرو اپنے ہیرو مہاتر محمد کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ تو آخری دن تک بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے ہیں خان صاحب ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں اب پرابلم ایک اور ہے پرابلم یہ ہے کہ میں میرے خان صاحب پر ایک ایشو ہے جو ان کو شاید احساس ہے شاید نہیں ہے کہ خان صاحب کی پولٹیکس جب سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے چیزیں آن کیمرہ آنا شروع ہوئی ریکارڈ پر رہنا شروع ہوئی اگر میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ اس کی کانٹرڈیکٹنگ سٹیٹمنٹ پھر سٹیٹمنٹ پھر کانٹرڈیکٹری سٹیٹمنٹ پھر سٹیٹمنٹ پھر کانٹرڈیکٹری سٹیٹمنٹ اگر سب ایک ساتھ چلا دوں تو کم اس کم چار سے پانچ گھنٹے کا اپیسوڈ بنیں گا لیکن یہ جھوٹ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں یہ یو ٹرنز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں کاش ہمارے سیاسی لیڈروں کو پاکستان اور پاکستانیوں کا خیال آجائے اپنے علاقے ایک دن کے لیے تو شاید اس ملکی قسمت پھر کریں پھنٹے تا نیک سنگ اللہ حافظ